موسیقی یہ ریڈیو زرمبش اردو کی آوازیں آج تین جولائی اور سال دوہزار بیس ہے اور آپ کا میز پار ہمیرا بلوی آزر خدمت ہے موسیقی خاران میں قابض پاکستانی فورسز کی گاڑی کو بم حملے سے نشانہ بنایا گیا ہے جس کی ذمہ داری بلوچ ریپبلکن آرمی نے قبول کی ہے کراچی میں پاکستانی حکام نے پاکستان اسٹرک ایکسچینڈ پر حملے کرنے والے بلوچ فدائی شہید سلمان حمل کی والدہ اور اس کے دو بہنوں کو حراست میں لے کر لاپتہ کیا ہے جو سلمان حمل کی لاش وصول کرنے کے لئے آئے تھے کراچی میں پاکستان اسٹرک ایکسچینڈ پر حملے کے بعد پاکستانی فورسز نے کراچی کے مختلف علاقوں میں سرچ آپریشن کر کے گرگر تلاشی لیے اور لوگوں کی خوائف چیک کیے گئے ہیں افریقی ملک ہیٹوپیا میں گلوکار کی ہلاکت کے بعد ہنگامہ رائے میں اسی سے زیادہ جبکہ میانمار میں لینڈ سلائنڈنگ سے سو افراد ہلاک ہوئے ہیں نیوزلینڈ کے وزیر سیحد ڈیوٹ کلارک لوگ ڈاؤن کے قوائن کے خلاف ورزی کرنے اور حکومت کی طرف سے تنقید پر اپنے اہدے سے مستحفی ہو گئی ہیں آئیے آج کی نیوز بلٹن میں شامل بلوچستان سے مطلق خبریں سارے بلوچ سے سنتے ہیں خاران میں قابض پاکستانی فورسز پر بم حملہ ہوا ہے قابض فورسز کے گاڑی کو خاران کے علاقے لجے میں فورسز کی چیک پوسٹ کے قریب نشانہ بنایا گیا ہے دھماکے میں قابض فورسز کو جانی نقصان پہنچنے کی اطلاع ملی ہے دھماکے کے بعد پاکستانی فورسز اور مطلقہ اداروں نے علاقے میں جاریت شروع کی ہے دوسری طرف بلوچ ریپبلیکن آرمی کے ترجمان بی بگر بلوچ نے خاران کے علاقے لجے میں قابض پاکستانی فورسز پر بم حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا ہے کہ لجے میں پاکستانی فورسز کے بیس کیمپ کے قریب سرمچاروں کے بچھائے گئے بارودی سرنگ کی دھماکی سے فورسز کی ایک گاڑی مکمل تباہ ہو گئی جس میں سوار چار اہلکار حلاق اور دو زخمی ہو گئے پاکستانی حکام نے پاکستان اسٹراک ایکسچنج پر حملہ کرنے والے فیدائیں شہید سلمان حمل کی والدہ اور دو بہنوں کو سلمان حمل کا جنازہ دینے سے انکار کر کے انہیں حراست ملیا ہے اطلاعات کے مطابق شہید سلمان حمل کی والدہ دو بیٹیوں سمیت اپنے بیٹے کا جنازہ لینے جب سیول ہسپتال پہنچی تو وہاں انہیں بتایا گیا کہ ان کے بیٹے کا جنازہ پولیس کی تحویل میں ہیں جب شہید سلمان کی والدہ پولیس آفس پہنچی تو وہاں انہیں کورٹ سے حکم لانے کے لیے کہا گیا ہے اور بعد ازاں انہیں حراست میں لیا گیا ہے میڈیا رپورٹس کے مطابق پاکستانی حکام نے کہا ہے کہ سلمان حمل کے خاندان کو اس لیے حراست میں لیا گیا ہے کہ کیس میں مزید پیشرفت کی جا سکے اور ان سے تحقیقات کی جا سکے کہ سلمان حمل کا کن کن لوگوں سے تعلقات تھے واضح رہے سلمان حمل کے دو بھائیوں کو مند سے پہلے ہی قابض فورسز نے حراست میں لیا ہے دوسری طرف بلوچ ہیومن رائٹس کانسل نے اپنے ایک بیان میں پاکستان حکام کی طرف سے بلوچ مزہمتکاروں کی خاندان کی خلاف انتقامی کاروائیوں کی مضمت کرتے ہوئے کہا ہے ریاستی اسٹیبلشمنٹ لوگوں کو لا پتہ کرنے کے لیے ہر ممکن جواز کی تلاش میں ہے حالانکہ اقوام متحدہ کا یہ واضح محقف ہے کہ امن اور جنگ کسی بھی حالت میں لوگوں کو جبران لا پتہ کرنے کا کوئی جواز نہیں بیان میں مزید کہا گیا ہے کراچی اسٹاک ایکسچنج پر ہوئے حالیہ حملے کے بعد پاکستانی میڈیا تجزیہ نگار اور سوشل میڈیا پر پاکستان کی طاقتور ملیٹری اسٹیبلشمنٹ سے منسلک ایکاؤنٹ سے کراچی اسٹاک ایکسچنج کے حملہ آوروں کو لا پتہ افراد قرار دیا گیا ہے جس کے فہرست وائس فور بلوچ مسنگ پرسنس نے مرتب کی ہے اور بلوچستان نیشنل پارٹی کے رہنماؤں سردار اختر منگل کی جانب سے اسے پاکستان کی قومی اسیمبلی میں پیش کیا گیا ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز اور قفیہ ایجنسیاں بلوچستان میں انسانیت سوز مسائل کو پرمند طریقے سے حل کرنا نہیں چاہتے بلوچستان میں انسانیت کے خلاف جرائم پر احتساب سے بچنے کی خاطر ہر آواز کو خاموش کرنے کے لیے صفاکانہ فوجی طاقت کا استعمال جاری رکے ہوئے ہیں بلوچ آزادی پسند رہنما میر عبدالنبی بنگلزائی نے بلوچ لبرائشن آرمی کے مجید بریگیٹ کی جانب سے کراچی اسٹاک ایکسچنج پر ہوئے حملے پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہا ہے بلوچ فدائن نے بلوچستان کی آزادی کے لیے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا جنہیں دلی خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور ایسی قربانیاں بلوچ قومی تحریک میں تاریخ رقم کر رہے ہیں واضح رہے کراچی میں بلوچ لبرائشن آرمی کے مجید بریگیٹ کی جانب سے پاکستان اسٹاک ایکسچنج پر حملہ کیا گیا تھا جسے بلوچ آزادی پسند ہلکوں سمیت سندھی مہاجر اور پشتون دانشوروں کی جانب سے سراحہ جا رہا ہے کراچی میں اسٹاک ایکسچنج پر حملے کے بعد سے پاکستانی فورسز نے مختلف علاقوں میں سرچ آپریشن کا آغاز کر دیا ہے جہاں پولیس اور رینجرز نے متعدد علاقوں میں سرچ آپریشن کر کے مشتبہ افراد کی تلاشی لی اور پوچھ گش کی گئی ہے سندھ پولیس کی جانب سے جاری بیان کے مطابق سوراب گھوٹ سچل نیو ٹاؤن اور جمشید کوارٹر کے علاقے میں پولیس اور رینجرز نے مشترکہ سرچ آپریشن کیا ہے سرچ آپریشن ریاست مخالف گروپس کے خلاف ہوا ہے آپریشن میں گھر گھر تلاشی کے دوران متعدد مشتبہ گھروں اور افراد کی تلاشی لی گئی ہے اور شناختی کا وائف چیک کیے گئے ہیں کیچ میں تربت کے گوکدان میں بجلی بند کرنے کے خلاف عوام نے احمیت شہرہ بلاک کر کے احتجاج کیا ہے مقامی لوگوں کے مطابق اس سے پہلے بل ادائیگی کے لیے بجلی کاٹ دی گئی تھی جس پہ لوگوں نے بل جمع کی جس کے بعد بجلی بحال کیا گیا لیکن دس دن بعد ایک دفعہ پھر ایس ای کیس کو مکران سرکل کی ہدایت پہ بجلی کاٹ دی گئی ہے اہل علاقہ مقامی انتظامیات سے علاقے کی بجلی بحال کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں پشین کلیڈب خانزہی میں بیٹے کی مبینہ فائرنگ سے ایک شخص ہلاک ہوا ہے دوسری طرف سبی غریباباد کے علاقے میں فتح ڈیری کے قریب نامالو موٹر سائیکل سواروں کی گاڑی پر فائرنگ سے گاڑی میں سوار ایک شخص ہلاک اور ایک شدید زخمی ہوا ہے بلوچ طلبہ لینس نے کھٹ پتلی بلوچستان حکومت کے عدداروں کے ساتھ 29 جون اور 2 جولائی کی ملاقاتوں اور مذاکرات کی تفصیلات جاری کرتے ہوئے کہا ہے 29 جون کو حکومتی عدداروں کے ساتھ تیسری میٹنگ کی گئی جس میں طلبہ وفد کی جانب سے یہ محسوس کیا گیا کہ حکومت آن لائن کلاسز کے مسئلے کی حل کی طرف نہیں جا رہی اور دو جنوری کو دوبارہ میٹنگ ہوئی جس میں بلوچستان کے تمام یونیورسٹیوں کی سربراہاں موجود تھے جہاں طلبہ وفد کی جانب سے بلوچستان اور بلوچستان سے بہر کے تعلیمی اداروں میں زیر تعلیم طلبہ کے مسائل کا معقول حل دو نقاط کی شکل میں پیش کیا گیا جو اس طرح تھے کہ بلوچستان حکومت بلوچستان بھر میں انٹرنیٹ اور بجلی کی فراہمی کیوں یقینی بنائیں تاکہ طلبہ آن لائن کلاسز لے سکیں اور اگر یہ ممکن نہیں تو تمام تعلیمی اداری یا صرف ہاسٹل ایس او پیس کے تحت کھول دیے جائیں تاکہ طلبہ کو انٹرنیٹ اور بجلی تک رسائی ممکن ہو سکے تاہم تمام گفتشنیت کے بعد حکومتی کمیٹی نے ان تمام نقاط کو رد کر کے اس نقطے پر میٹنگ ختم کی کہ تمام جامعات اپنے طلبہ سے رابطہ کر کے معقول ذرائع کو استعمال کر کے کلاسز تک رسائی آسان بنائیں گے جس کے لئے مزید ایک سے دو ہفتے درکار ہوں گے بلوچ طلبہ آلائنس نے اس فیصلے کو ہرٹ دھرمی قرار دیتے ہوئے اپنے اتحادی طلبہ تنظیموں کی میٹنگ بلا کر احتجاج کے لئے لائے عمل تے کرنے کا اعلان کیا ہے نیشنل پارٹی بلوچستان کے ترجمان نے سیندک پروجیکٹ کے معایدے میں توسیقی شدید الفاظ میں مضمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ مائننگ کا اختیار بلوچستان حکومت کی تصرف میں آتا ہے جس کو بلوچستان کے مفاد میں استعمال کرنا چاہیے لیکن کھٹ پتلی حکومت نے اسمبلی میں لائے بغیر معایدے میں توسیق کر کے بلوچستان دشمنی کی مثال قائم کی اور جبکہ کھٹ پتلی اسمبلی میں موجود سیاسی جماعتوں کے عراقین کی چشم پوشی اور مجرمان کردار سوالیاں نشان ہیں بیان میں کہا گیا ہے کہ موجودہ حکومت نے عوام کے وسائل کو عوام سے خفیہ رکھ کر معایدہ کیا اور اس معایدے میں پندرہ سال کی توسیق کی نیشنل پارٹی اس معایدے کی بھرپور مخالفت کرتی ہے اور اس کی منسوخی کے لیے ہر قسم کی احتجاج کا راستہ اپنائی گی بلوچستان میں کرونا وائرس کے کیسز میں مسلسل اضافہ جاری ہے تازہ اعداد شمار کے مطابق بلوچستان بھر میں مزید 131 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں جس کے بعد کیسز کی مجموعی تعداد 10608 ہو گئی ہے جبکہ ہلاکتیں 121 ہیں بلوچستان میں سب سے زیادہ کیسز کوئٹا میں رپورٹ ہو رہے ہیں محکمہ صحت بلوچ نے کہا ہے کہ بلوچستان میں اب تک 7764 افراد صحتیاب ہوئے ہیں دوسری طرف کٹ پتلی بلوچستان حکومت نے کرونا کے پھیلاؤں کے پیش نظر اید الازحہ کے لیے لگائی جانے والی مویشی منڈیوں کے لیے ایس او پیز تیار کر لیے ہیں جو حتمی منظوری کے بعد جاری کیے جائیں گے ایس او پیز کے مطابق کوئٹا میں صرف ایک مویشی منڈی مشرقی بائی پاس پر لگائی جائے گی اور کوئٹا سمیت بلوچستان بھر میں شہروں کے اندر مویشی منڈی لگانے کی اجازت نہیں ہوگی ایس او پیز کے مطابق ہر مویشی منڈی کو تین حصوں میں تقسیم کیا جائے گا ظلع انتظامیہ کے جانب سے ہر مویشی منڈی میں مجسٹریٹ تائینات کیے جائیں گے جو ایس او پیز کے خلاف ورزی پر کارروائی کریں گے یہ تیسارن بلوچ اب علاقے اور عالمی خبریں پیش کریں گے دوستین مراد بلوچ بندوبستی پاکستان خیبر پختون خواہ میں پشاور کی انصداد دہشتگردی کی عدالت نے جمعیرات کو پشتون تحفظ موومنٹ کی حامی سماجی کارکن گلالہ اسماعیل کے خلاف درج مقدمہ ٹھوس شواہد نہ ہونے کی بنیاد پر خارج کرتے ہوئے انہیں مقدمے سے بری کرنے کا حکم دیا ہے یہ مقدمہ سال دوہزار اٹھارہ میں پشاور میں انصداد دہشتگردی کے تھانے میں دہشتگردی میں مالی معوینت کرنے کے الزام میں درج کیا گیا تھا جس میں گلالہ اسماعیل کی والدین کو بھی نامزد کیا گیا تھا کراچی کے بلدیہ ٹاؤن میں مبجنہ ایک پولیس مقابلے میں تین اغواکار ہلاک ہو گئے ہیں اور ایک مغوی بچے کو بحفاظت بازیاب کرا لیا گیا ہے پولیس کے مطابق سائٹ اے کے علاقے سے انتیس جون کو گیارہ سالہ وقار اللہ کو نامعلوم اغواکار اغوا کر کے لے گئے تھے اور اس کے ایوز والدین سے ایک کروڑ روپے تعوان طلب کیا تھا بھارتی ریاست تامل ناڈو میں این ایل سی انڈیا لیمیٹڈ کے پاور پلانٹ میں دھماکے سے کم از کم چھ افراد ہلاک اور سولہ زخمی ہو گئے ہیں جبکہ افریقی ملک ایتھوپیا کے اورو میان خطے میں ایک مقبول گلوکار کی ہلاکت کے بعد بترین ہنگام آرائی کے دوران اسی سے زائد افراد ہلاک ہوئے ہیں میکسیکو کے وستی علاقے میں غیر قانونی طور پر قائم نشے کے آدھی افراد کی ایک بحالی مرکز میں مسلح افراد نے گھس کر فائرنگ کی ہے جس کے نتیجے میں کم از کم چوبیس افراد ہلاک اور ساتھ زخمی ہو گئے ہیں میان مار میں لینڈ سالائڈنگ کے دوران پتھروں کی کان میں کام کرنے والے سو سے زائد مزدور ہلاک ہو گئے ہیں حکام کا کہنا ہے کہ ریسکیو آپریشن میں اب تک 113 مزدوروں کی لاشیں نکالی جا چکی ہیں انسانی حقوق کی تنظیم ہیمن رائٹس واج کی ایک تازہ رپورٹ میں شام کے کیمپوں میں قید کینیڈین شہریوں کی واپسی پر سوالات اٹھائے گئے ہیں رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ کینیڈا کی حکومت اپنے شہریوں کی واپسی کے سلسلے میں سستی سے کام لے رہی ہے مذکور افراد کو دائش کے دہشتگرد ہونے کے شبے میں پکڑا گیا ہے جن کی تعداد پچاس کے قریب ہے شام میں ایک نئی اور قابل ذکر پیشرفت سامنے آئی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ ایک امریکی فوجی کافلہ بدھ کے روز عراقے صوبہ کردستان کے علاقے الولید کراسنگ کے راستے شمال مشرقی شام کے علاقے ہسکہ میں داخل ہوا ہے اس کافلے میں فوجی اور لوجسٹک نویت کا سامان بھی شام لائے گیا ہے ترکی میں حکمران جماعت جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی نے ملک میں سماجی رابطے کی ویب سائٹس اور دیگر اپلیکیشنز پر مزید پابندیاں آئید کرنے کی تیاری شروع کر دی ہے اس اقدام کا مقصد موجودہ صدر رجب تجیب اردوان یا ان کے گھرانے حکومت اور پارٹی پر کی جانے والی تنقید کا سلسلے روکنا ہے برطانیہ نے ہانگ کانگ کے لیے چین کے نئے سیکوروٹی قانون کو اپنے سابق سرزمین کے خود مختاری کی سنگین خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے ہانگ کانگ کے رہائشیوں کے امیگریشن حقوق میں توسی کر دی ہے برطانیہ کے اس نئی پیشکش کا اطلاق ہانگ کانگ کے تیس لاکھ باسیوں پر ہوگا دوسری طرف امریکہ کی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے کہا ہے کہ چین کا ہانگ کانگ سے متعلق نئے سیکوروٹی قانون تمام اقوام کی توہین ہے اور امریکہ کو اس قانون اور ہانگ کانگ کے خطے میں رہنے والے لوگوں بشمول امریکیوں کے تحفظ پر سخت تشویش ہے ادھر ہانگ کانگ میں پولیس نے نئے سیکوروٹی قانون کے تحت پہلی بار گرفتاریاں کی ہیں حکام نے بدھ کو کم از کم سات افراد کو احتجاج کرنے پر گرفتار کرنے کی تصدیق کی ہے روس میں ہونے والے حالیہ ریفرنڈم کے بعد موجودہ صدر ولادی میر پیوٹن دوہزار چھتیس تک روس کی صدر رہنے کی راہموار ہو گئی ہے روسی الیکشن کمیشن کے مطابق ابتدائی نتائج کے مطابق روس کے تہتر فیصد شہریوں نے ریفرنڈم میں مجووزہ آئینی اصلاحات کے حق میں ووٹ دیا ہے مجووزہ آئینی اصلاحات کے بعد روسی صدر کو مزید دو بار کے لیے صدر بننے کا اختیار مل گیا ہے بین الاقوامی مالیاتی فنڈ آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ ایشیا میں معاشی بہران دو ہزار بائیس تک پر قرار رہے گا آئی ایم ایف کے مطابق روان سال ایشیا کی معیشت میں ایک اشاریہ چھ فیصد تک کمی کا امکان ہے کیونکہ کرونا وائرس کے باعث ایشیا میں معاشی بحالی مشکل ہے اور دو ہزار بائیس میں معاشی بحالی اندازے سے پانچ فیصد کم رہے گی نیوزیلینڈ کے وزیر صحت ڈیویڈ کلارک لاکڈاؤن کے قوائد کی خلاف ورزی کرنے اور حکومت کے کرونا سے متعلق اقدامات پر تنقید کرنے کے بعد اپنے عہدے سے مستفی ہو گئے ہیں ڈیویڈ کلارک نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ یہ مستفی ہونے کا صحیح موقع ہے کیونکہ اس وقت ملک میں مقامی منتقلی کے کوئی کیس نہیں ہے اسی کے ساتھ ہی آج کی نیوز بلڈن کا اختتام ہوتا ہے اپنے میزبان ہمیرا بلوج کو اجازت دیجئے اور مزید خبروں کے لئے وزیٹ کرتے رہیں